الحمد للہ وآتا والصلاة والسلام ولا من لا نبی آبادا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم عجرهم اند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحسنون یا ربی صلی وسلم دائماً عبدا علا حبیبک اخیل خلق کلہم اللہم صلی علا محمد نبی کمی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ سارے احباب دیکھ مرتبہ دروشی پڑھ میں ارض کی تیک دروشی پڑھ کہ تسی ہی نہیں پہتا نہیں اکدو جو نبی دیو کہ انہیں پڑھنا ہے کہ میں پڑھنا ہے اللہ صلی علا محمد وعلا آل محمد اللہ صلی علا محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد کماظر علی محمد و علی محمد اینکا حفظ مجید میرے بڑے ہی احترامہ دلائے گا بزرگو دوستو عرضی کرر علماء اکرام عجدی بڑی خوبصورت محسن محترم کاری عثمان صاحب کاری انسر صاحب مولانا عبداللہ اور حسمت دی انتظامیاں احباب محبت اور پیار اس محفل دی شرکتہ ازریہ بنی اللہ پارکہ ایسا سبدا یہ مل بیٹھنا اپنے در بھار دے اندر قبول فرمانے کیا دعا ہوں سٹے بڑے مشفت بڑے محبان بڑی محبت کرنے والی شخصیت حضرت مولانا امتیار در اقصہ ماشاءاللہ سرپرستی فرمارے خطیب اسلام حضرت مولانا سلمان منیر نے اپنا پر جوش خطاب کو سنایا برادر مکرم مولانا سمی اللہ عارفی صاحبی اناتا کاری صاحبی طلاوت یہ سب کچھ اللہ پارکہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے اس محفن سجان والے میں محفن جان والے میں اور انہ دے جتنے رشتے دار عزیز و کارب دنیا تو چلے گے سب نو اللہ پہترین عجر و سواب بتا کرے گا حضرت مولانا سلمان منیر صاحب دامت برکات مالیہ نے دو چیزیں عرف کی تھی ایک ملاد مصطفی اللہ صلی اللہ لگ دا تسی منگائی تو پریشان کہ مولویاں تو پریشان دوستو مولویاں تو پریشان ہوندی لوڑ کو انہیں اینہ اٹھ نو دازار بھی گدارہ کر دینا لگ دا تسی منگائی تو پریشان کاش تسی مولویاں واسطے بھی پریشان ہو جاؤ کیا دو آمین انہیں کہ پریشانی ساڑھے واسطے بھی کر دائیں گے لیکن میں ہر جلسے تک ایک محبت اظہار ہے درود عبادت بھی درود سعادت بھی کہ درود سونے نبی دن نیڑے ہوندہ زریعہ بھی جڑا چاندہ ہے کہ میں سونے دن نیڑے ہو جانا درود پڑے سرکار دے قریب ہوندہ وہ حد راہ جڑا ہے او درود دے کہ جدو آکی نا درود پڑو تو پھر ایک دو جنو نا بیکھیا کرو اور جڑا آندہ ہے اور پڑھ لیا کرو پڑھ لیا کرو ایک مسلمان دی آدھے سی وہاں رہے کنو ایک کہندہ یار درود پڑو مشکلہ اللہ دیان تیرا اب کام بنا شرد ہے انہوں کو سائی لبدہ تاں یہودی لبدہ تاں مسلمان لبدہ تاں تکیہ کلام سی ہو دا ہو دا گوانڈی ہے کہ یہودی بڑا تانگ ہو دے تو کہ ہر وے لے ہی گل ہر وے لے ہی گل انہیں کہ اللہ نے فرمایا انہوں ایسے کام ہوئے تو فساندہ اے درود شرود سارے دے راچ رہ جاندہ انہیں ایک سونے دی انگوٹھی بنوائی مسلمان کو لایا کہنے لگا پڑھ لیا تو میرا سجن بھی ہے تو گوانڈی بھی ہے اے انگوٹھی امانتا رکھ لائے میں سفر کے چلا ہوں جو دعا پر ساوندھا تو میں نے انگوٹھی دے شریف انہیں کیا ٹھیک ہے انہیں پھڑی تے سامنے علماری تے رکھ شریف اے رات مکند ٹپی نے انگوٹھی چکی دے ناس گیا اے جو ہودی سفر کے ٹور گیا کسٹیچ بیٹھیا درمیان دریا اس نے وہ انگوٹھی دریا ویچے سوڑ شریف کہنے لائے ہون پڑھ درو کئی دن سفر جو گزار کے واپسی دا مسلمان دے بوئے تے آیا دستک دن دی مسلمان نے انہوں ویکھیا خوش ہویا کہنے لگا آجو میرے کار آجو یہ اسلام دا اخلاق اور صیرت ہے کہ بوئے تپاوے کافر بھی آجے کہ مکشت باتھ نہیں پائیں جو کچھ ہو سکے خودی خدمت کرسکے یہ اسلام دا کمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کافر ہی تے آئیسی کہ سرکار نے نا اجڑیاں گدیاں بیٹھ گا جدا خدیبندے بین واختے کہ سرکار دا جدا بچھونا سی نا آپ نے او دے تھے لے بچا شڑیا آنا لہ مسلمان نہیں سی کافر سی وہ بچا دیتا اکھیے دیتے بہجا کہنے لگا نہیں تسی بہجو اکھا نے فرمایا نہیں تو بہجا کیونکہ میرے رب دا حکم ہے مہمان دی عزت کرنا عوضہ اکرام کرنا وہ جدا مرضی ہو رہا ہے وہ بہ گیا اکھا نے پوچھیا تیرا نہ کیے کہنے لگا میں پہلے تھے بطاندہ بندہ سا ہون منو رب دا بندہ ہونا شروعا 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 پہلے میں بطاندہ بندہ سا پر سونے آ اے جڑی گال ہوگی انہ ان منو منو رب دا بندہ بنا شروعا کلمہ پڑیا کہنے لگے اجازت سرکار نے فرمایا کوئی ہور گل کہنے لگا بڑیاں ہونگی ہیں اجازت کچھ حقیقہ میں میرے قبیلے دا ہزار بندہ مدینیوں بار کھلوتا ہے انہ منو نمیندہ بنا کے پہ جیسی ویکھ کے آ او بادشاہ ایک نبی ہے او ویکھ کے آ کہ او ذات بادشاہ یا نبی ہے تو میں انہوں دستان چلنا انہوں ٹرگے نے کہنے لگا قبیلے آلے کہنے لگا کہنے لگا سنان علی گل کوئی نہیں ویکھن علی گل سنان علی گل کوئی نہیں ویکھن علی گل وہ ایک ہزار بندہ ایک اس عدا تے مسلمان ہو گیا تو پاہ میں کوئی بھی ہوئے یہ اسلام دا خلاق ہے مسلمان لو اپنا خلاق نہیں پلنا چاہیے انہیں اندر بٹھایا کہنے لگا ہے کہ تُو نا لمبے سفر تُو آیا تتنہ پوکھتے لگی ہوگی کہنے پوکھتے لگی ہیں انہیں آکھتے پھر میں آنا تیرے واسطے روٹینا بنو آن انہیں کہا بنا لے کہنے لگا مچھی مگھائیے تے بیوی انہوں کہنے لگا وہ سالن سلن بنا دی روٹیاں بنا دی تو دونوں کھالا لگے اپل یہ روٹی مچھی انہوں ذرا چیر پھاڑ کر روٹیاں شوٹیاں بنا تے سالن بنا تے روٹیاں بنا جدو انہیں چیرے آنا وہ دیچو سونے دیں انگوٹھی نکلے ایک اندی پھلیاں گالتے سونے ہو یہ گیا انگوٹھی تے اوہ جی لگ دی یہ جڑی ساڑے گوانڈی نے دیتی سے انہیں اکھیں نیمہ تے علماری چی رکھی اب یہ خوب جدو ویک خیتے انگوٹھی ہیں نیسی تے پھڑ کے مسکر آ کے کہندہ درود پڑھو تے مسکلہ بھی حل ہوں دیاں تے رب کامو بھی بنا شردہ انگوٹھی بھو جی پھالیں سالن آگے روٹی آگے کھا دی دوانے اکھ لگا جت سو کڑے کام آئے ہو کہندہ جلہ آپ امانت دے شکلو انہیں اکھیں درود پڑھو رب مشکلہ بھی حل کر دے تے رب کامو بھی بنا شردہ یہ دی دل چکہنے لگا اچھا ہم ہے ہی دے بیکھنا سی آج پتہ اللہ کہ جلے کہیں بھن دے انہیں ہاتھ پایا بسم اللہ پڑھی کہ انگوٹھی بار کر دے جو دو دے سامنے کی تی ہو دیں اکھا اڈیاں رہ گیا سا اتلاوتے تھلڑا تھلے رہ گیا تے وندہ رہیا لا جواب ہو گیا فجدو رب حدایت دے فیصلے کر دا فرنج کر دا اکھا چوہ اتھرو آگے رون لگ دے مسلمان میں آپ کیا چون رون دے کہنے لگا جناب من و یقین ہو گیا تیری گل بھی سچی یہ تیرا نبی بھی سچا اشہاد لا الہ اللہ و اشہاد محمد اللہ تے کنجوسی نہ کرے اکھر سونے ہو جدو محبوب دا نہ آجائے تے پھر باد بخت نہیں بڑھنا اصلاح اشہاد کسی ترن آلے نال رشتہ جوڑ لائے نہیں سمجھے کسی ترن آلے نال رشتہ جوڑ لائے تو آپ بھی تر جائیں گا اور پھٹے انہوں کیلے لاغے جائے تو کیلے تردہ کی نہیں اور تر جمدہ کسٹیاں جو کیلے لاغے دینے کی نہیں اور ترے ہوں دینے کہ دمے ہوں دینے اور تر جمد دینے یا کیا کسی تر نالے نالے اپنا رشتہ جوڑ لائے نسبتہ جوڑ لائے تو بھی تر جائیں گا تو سادھا رشتہ ہی ہو دین آلے کہ جیڑا ہو دین آلے جڑ گیا کدیلیو بھی آئی ہے وہ تے ترے ہی ترے بلان کون پوچھ دا سی ایسا جڑے پھر ایسا ترے تردے زمین تے سن تے جتیاں دی آباد ہندہ ہے ایک مشن ہندہ ہے ملاد ولادت قدیش جمنا برت سارے لفظ تے مشن کی یہ کہ سرکار رابکولوں ساڑھے واستے کی لائے کی آئے انہوں مشن بھی کہن دینے انہوں مقصد بھی کہن دینے انہوں سیرت بھی کہن دینے انہوں کردار بھی کہن دینے انہوں اسوہ حسنہ بھی کہن دینے تے سارے انگلہ کہ جو دو گالوں دین منڈا بیان جائیے یا کوئی رشتہ لب نہ ہوئے تے وہ جڑا بچوں دانا رشتہ کران آلا اوہ پھر طریفہ بڑیاں کر اوہ چھے فوٹی جوان تُو ماسی بے خیل ہے راج کے سونا کام بڑا لکھ رقیہ مہنہ کماندہ ہے تے کوٹھی بڑی بڑی بنائی ہے زمین پانڈا بھی بڑا تے آخری منڈا آنا دا بیان آیا اے جب گلنا سنائے گا فضائل سنائے گا تے جڑے سیانے لوگ ہوں دیں نا وہ گلنا چھے نہیں آن دیں کہن دیں نے ٹھیک ہے ملڈا چھے فوٹے بڑا سونا ہے پوٹھی بنگلہ زمین پانڈا سب کچھ ہے یہ دس ہو کہ پینڈ چھے اوہ دا نا چنگا ہے کہ پیڑا ہے لوکی انو چنگا کہن دیں نے کہ پیڑا کہن دیں نے اوہ دا کریکٹر اوہ دی سیرت اوہ دا کردار اوہ دا اخلاق اوہ دا رین سین کی ہو جائے سوٹا پانی تو نہیں چلتا نشہ تو نہیں کرتا کوئی جوہ کوئی پیڑیاں کہ بین کھلون تو نہیں تو معلم ہو یا کہ رشتے وچھ اکل مند بندہ ہمیشہ سیرت ویدہ ہے تے سیرت کہن دیں نے حالت تے پھر جلسہ ہے سیرت النبی تے نبی دی سیرت تو وڑی کنی سیرت ہو سکتا جو دی زندگی دا ہر لمحہ ہی حسین سیرت ہے جو مسکران تے آلہ سیرت بیجان تے آلہ سیرت سون تے آلہ سیرت کسی نو دے دیں آلہ سیرت کسی کونو لے دیں آلہ سیرت کسی نو کھلا دیں آلہ سیرت کسی نو گوڑ افلا دیں آلہ سیرت تے کسی دی گوڑ میں جا پیشن رب میں سو جائے آلہ سیرت کسی نو مونے آتے اٹھا دیں آلہ سیرت تے گار تک جام دیں جیدے مونے تے پہلے آلہ سیرت میرا نبی تے ہر پاس آلہ سیرت حضور دے اس مشن مقصد ملاد مقصد ولادت مشن سیرت تو ایک پیلو پین ڈالے آلہ اجلسہ کران آلہ آلہ منو دیتا ہے حضور دی سیرت دا پیلو نماز کی چیز لگ دا ڈر گئے در گئے نماز دا نہ سن دیں نماز جتو ساں آج گل کرنی یہ نماز دیں انشاءاللہ اللہ دی توفیق جو تسی جاگ دے رہے جو تسی سو گئے پھر مشکل کام میں جاگ دے رہے تو انشاءاللہ نماز دیا کچھ گلہ کرنے دیں اللہ کرے سانو نماز پڑھن دی محبت پیدا ہو جائے اویو دی محبت بیچنا اور نماز پڑھن آجیا کرو تو او دوجی نماز پڑھن دی توفیق آپ بھی دے شرط ہے پر آنا شرط ہے پھر محبت جاؤ دسے پھر محبت جاؤ گے تیرا دوجی نماز پڑھن دی بھی تفیق دے بندہ آپ پی کہنے دے یار میں پڑھنا ہوں اچھلو یار ازان ہوگی میں ٹھر جاؤں تو نماز کی ہے نماز روشنی نماز ایمان نماز دل سکون نماز جنت گنجی کبردہ چراغ نماز اللہ دی پسند نماز نبی کریم صددہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ ہے نماز رہبنا لگلہ قردہ دن منگر ناب کریم طریقہ کے راست نماز کی ہے نماز فرشتیاں دی پسند نماز نبیان دی پسند نماز سیدہ فاطمہ سید عائشہ طاہرہ متحرہ دی پسند نماز امام حسن دی پسند نماز امام حسین دی پسند امام نماز امام حسین العابدین دی پسند نماز امام باکر دی پسند نماز امام جعفر دی پسند نماز امام موسیٰ اکتازم دی پسند نماز امام علی غزا دی پسند نماز امام تقی دی پسند نماز امام نقی دی پسند نماز امام حسن استری دی پسند نماز امام آقاب ابو حنیفہ دی پسند نماز امام حمد بن حمد دی پسند امام شاپی بھی 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 نماز اولیاء دی پسند حج گیا دی پسند شرفاتی پسند حکما دی پسند صلحہ دی پسند مدبرین دی پسند خدقین دی پسند مفسرین دی پسند ایمائی مجتہلین دی پسند نماز میرے مصطفاء دی پسند نماز ربنو بھی پسند فرشتیانو بھی پسند صحابانو بھی پسند ولیاں نو بھی پسند نبیاں نو بھی پسند کٹی آلہ عبادت کے نماز کٹی سونی نماز تو رب نے صحابہ دی تاریف ہی کی تھی رکان سجادہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ تے ہونے جو انہوں لبنا جے اوٹو ہلتا ماشیاں چے نہیں لب دے او میلے آنے چے نہیں لب دے تو انہوں لبنا ہے تو انہوں لب دے اے کوئی اتلے ہوای پنگوڑے تھے اے کوئی او تاں نو جڑا جاندہ ہے اس پنگوڑے تھے اے کوئی پنگوڑے تھے لیکن صحابہ نو لبنا ہے اللہ فرماندہ ہے رکا انہوں رکوبے چلا بلو سجادہ او یا تے سجبے چھ نظر آنگے یا تے رکوب چھ نظر آنگے ربیہ جیا رسول اللہ صلی اللہ کہہ دو کہہ دو صلی اللہ آج تیری خدمت میں بڑا خوش ہویا جی یا رسول اللہ آج پھر تُو میرے کل مانگ تیاج دو جو تُو مانگیں گا نا میں دعا کرنگا رب تنو عطا کر سکے تے ربیہ پتک ہی کر دے سکے تے دینیں بھی سرکار دے بوئے کو ایک دن کارجان لگ گے نا تے خیال آیا جی رات نو سرکار نو لوڑ پائی تے سرکار کنوں کہنگے کہ بھی فرانا کام کر دو تے ربیہ تُو کرنا کیے تو بہ جا سونے دے بوئے جو موقع لبے آئی تے کی کر نہیں تے اس موقع نو ضائع نہ کر تے محبوب دے بوئے چھے کہن دے بوئے دیا کہ سیڑ تے نا میں بے جانا کدی سو جانا تے کدی اینج تے حضور جدو اٹھے ہندے تے کدی سبحان ربی العظیم زورنال پڑھ دے تے میں سندا رہندہ تے جدو تک جاگ دا رہندہ حلارے چڑے رہندہ وجہ دا جاندہ تے پڑھ دے حضور ہونو تے سننا اللہ قربان کیوں نہ ہو رہی سر بھی آج مانگ تو صحیح کی مانگ رہا ہے تے میں سوچی پہ گیا میں دنیا مانگا تے خیال آیا وہ دنیا کنے کے سال چلے گی جدن سا مکیا دنیا مک جانی میں کیا سونیا دنیا نہیں منو جنت جائیں دی یا رسول اللہ دعا کرو راب منو جہنم تو بچائے تے جنت داخل کر دے میرے آقا نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرمایا پھر تُو میری مدد کر سجدیاں دے ذریعے کی مطلب جنیاں تُو دیادہ نمازہ پڑھیں گا نا اللہ اتنی ہی جنت تنو آلہ کا کرے گا اتنی آلہ جنت ملے گا تو آلہ جنت اگر لینا چاہ دے ہو تو فرقی کرنا ہے تو انہیں نہیں بول دیں حجڑے پڑھ دینے ہوئی بولن دینے حج سارے ہی بولو حجڑے نہیں پڑھ دے ہوئی بولو کوئی پتہ نہیں اے بول رب دے دربار ہوئی بولو کہ رب بھی راضی ہو جائے تو سونا بھی راضی ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے محفل کامیاب ہوگا ایک نمازی بھی بن گیا محفل کامیاب ہوگا تو اللہ پاک نے تعریف کی تھی انہیں لوکہ دی جیڑے ہے ہی نمازی نے جیڑے پڑھ گئی نمازی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَانَ جیڑے ایمان لے کے آئے چنگِ عمل کی تھی مانو ہویا ایمان کلمہ بنا لیکن کلمہ پڑھن تو آگا سابطہ بڑی چیز جیڑی مسلمان تھے آئے دو لیے وہ بندی لگ دیئے وہ نماز دیئے حضرت عبداللہ ابن مسعور عزی اللہ تعالیٰ نے فرما میں نے یا رسول اللہ جیڑا پنوں دسو اس دین دے امدر بہترین عمل گیڑائے کملی والے نے فرمایا عبداللہ میرے اس دین دے امدر جیڑا بہترین عملیں اوہ کلمے تو بعد نماز بادہ عملیں نماز پڑھو میرے دین دا افضل ترین عملیں اسی وقت اللہ فرما دینے وعمل السالحات جنا چنگ عمل کی دے ربا چنگ عمل کی دے وحقا وحقا مسلا جنا نماز پڑھے اے بھی چنگ عمل وحا تو زکا زکاة ادا کرے اے بھی چنگ عمل یا اللہ اس عمل دے کی ادا کر دے فرمایا لاؤن اجلو ہوں ہمدہ ربی ہوں اے میرے بندیا نماز تم پڑھ تُو نے اپنی مسیح تا دیا کرو عجر نہیں ہو لینا برادری کو لوگ عجر نہیں لینا یاد کو لوگ عجر نہیں لینا بدلہ نہیں لینا سواب نہیں لینا اے بھی چنگ دارا میں تنہوں عجر سواب نہیں لینا کیا اللہ میں نمازاں پڑھا منوں کی عجر ملے گا اللہ فرما دے میں بندیاں کو عجر نہیں میں رب خود تنوں عجر ادا کرانگا اے اللہ کیسا عجر فرمایا جنو ملانے محشر ہوئے گا نمازی میرے دربار دے اندروں یہ میری طرف اعلان ہوئے گا ولا خوف نالی ولا خوف یحسن او دنیا دے اندر میرے دربار دے اندر جھکن والے ہو سجدے کرن والے ہو نمازاں پند والے ہو تھند لگ دی سی بسرا چھڑ گیا جانا تھنڈے بھدو نال تھنڈے پانی نال بھدو کر دے میرے دربار جن جسم کا مدر تھنڈ دیو جانا مگر تھڑے ہو کہ کیاں دے ہو سبحانک اللہ غممہ وابی ہم دیک اللہ ساریاں سناوات دینیا الحمدللہ رب العالمین نماز روس پڑ دے ہو اللہ فرما دے اے تھے تھانڈ بھی لگ دیئے پانی بھی تھنڈا لگ دے مدان محشر دیندر ہوگے میری طرفوں اعلان ہوئے گا وَلَا رُخَوْفُنْا لَيْكِنْ اوہ عجل نمازہ پڑ کے میرے دربار دیندر آنوالے ہوگے میں اپنے تواڈیم دروں سارا خوف سارا ہی گم ختم کر شرے کیونکہ تُساں پڑیاں موشتاں پرداش کی تھیاں اوہ کے بیلے نمازہ پڑنا جام دے اوہ کے بیلے تُساں نمازہ ادا کی تھیاں ستیاں پرداش کی تھیاں غرمیاں پرداش کی تھیاں پڑھ لے نماز بندیاں ادا کر لے زکاہ تُنوں نیک نام دا بیج بیج اٹھتی رہا تُنوں چٹنا چہانے اڑیا سوت اس بات نوں چٹنا چہانے اڑیا سوت اس بات نوں پڑھ لے نماز بندیاں ادا کر لے زکاہ تُنوں بیکھ لے قرون پھار شر پھرتے چاہ گیا اُٹھ جاگ پیارے بھیلا موت نیڑے آ گیا کلے آسی رب دینوں وہ نیکیاں کمان نوں کلے آسی رب دینوں وہ نیکیاں کمان نوں تُو آکے اُٹھ بیٹھے کھان پہ ہڈان نوں تُو آکے رجھ بیٹھے کھان پہ ہڈان نوں جینی اُٹھ رینی سزا کھلا بھی بہار نہیں جینی اُٹھ رینی سزا کھلا بھی بہار نہیں سزا ہے نا میں فلاں جے سزا ہے یار نہیں پڑھ دے نماز بندیا ادا کر لے زکاپ دنوں نیکیاں کھا بیٹھ بیٹھ اُٹھیا تھی راتنوں قدیو دے درواز دے اندر آ جایا کرو روح دیا کرو سرگا سجگا دہو دیا کرو مانگ دیا کرو نماز پڑھ دیا کرو اس قریم نبضِ کرمتِ قربان جائے جے جنہیں ایک نماز نہیں پنچ نماز آن سرگ کی تیاں لیکن میری دیا داہے میں فجر سبیاں ہی لنگ جام دیئے سوہر کاروبارچ لگ جام دیئے اثر گرہوں دے اندر گل کر کھیل دیاں لنگ دیئے مغرب کار جام دیاں لنگ دیئے اشارت کی بیویں دیاں لنگ جام دیئے ایمان والیاں نماز فجر میں لیا و آدم دیئے حیاء الالصلاح حیاء الالفلاح او سون والیاں اشارت خیر من النوم نماز میں لنگ در دے کیوں اداس جو پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہیں کیوں اداس بھرتے ہو راحتیں بلاتی ہیں آؤ اے مسلمان ہو مسجدیں بلاتی ہیں آؤ اے مسلمان ہو مسجدیں بلاتی ہیں رب کی بندگی کر کے تم فلا پاؤ گے تم فلا پاؤ گے رب کی بندگی کر کے تم فلا پاؤ گے ہر آزا میں ہر آزا میں تم کو نسرہ پہ بلاتی ہیں ہر آزا میں تم کو نسرہ پہ بلاتی ہیں آؤ اے مسلمان ہو مسجدیں بلاتی ہیں مالو سر کے چکر میں رب کو پھول بیٹھے ہو مالو سر کے چکر میں رب کو پھول بیٹھے ہو سر کو رکھ دو سجدیں بلاتی ہیں مسجدیں بلاتی ہیں مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا رب کے بندوں آجا ہو عزمتیں بلاتی ہیں رب کے بندوں آجا ہو عزمتیں بلاتی ہیں سب آتا کیا رب نے پھر بھی پریشان ہو تم نماز کو آؤ برکتیں بلاتی ہیں آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں اللہ فرما رہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْكِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تُو دنیا دے اندر میرے عبادتان کرتا رہا ہے آج تُو میرے درواز دے اندر آئے کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی تنو خوشیاں امیلا نہیں کیا میرے ارشدہ سایا نصیح ہوئے گا تیرے قام دور ہونگے میرے یہاں رحمتہ آنگی ہے مغفرتان پخشاں تنومنگی ہے اللہ ایک اور مقام دے اندر اللہ فرماں دے اندر قد افلا حر مومنون اللہ فرماں دے اندر ساری دنیا اے چند یہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اس بھی چند یہ میں کامیاب ہو جاؤں آو نا اللہ کلوں پچھئے مولا تیرے دربار دیں اندر کامیاب کونے کامران کونے اللہ فرماں دے اندر یہ میرے کلوں پچھ دے اندر قد افلا حر مومنون میرے دربار دے اندر مومن کامیاب مومن کامیاب یا اللہ مومنہ دیا نشانیاں دس پاکستان دے اندر بڑی قسم دے مومن لب دنے پر شناخت نہیں ہوں دی تو دسنا مومن کونے اللہ فرمان دے اللہ دینہ ہم فی صلاح دیہم آشون جڑے نمازان دے اندر خوشو کر دے ہون نماز پڑھ دائے جسم کم دا ہوئے نماز پڑھ دائے انج لگ دائے کہ رب دا دیدار کرنڈے انج لگ دائے کہ رب دے انواق اترانڈے میں انج لگ دائے کہ رب دیا رحمت اللہ نازل ہون دے آنے اللہ فرمان دے مومن آئے جڑا فطول کرنا تو بچ دائے مومن آئے جڑا زکاہ تکاکر دائے مومن ہوئے جڑا شرمکاتی فاضح کردائے مومن ہوئے جڑا امانتان ادا کردائے مومن ہوئے جڑا فیدے دن وہ حدیان پورا کردائے مومن ہوئے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَجَدَا نَمَادَ دِيَا پَبَندِيَا کر رہے مومن ہوئے ہیں یا اللہ ایک کون نے انہا نُقید دینا ہے فرمایا اولائی کا ہم الوارسون اولائی کا اولائی کا ہم الوارسون اللہ فرما دے اے وارس نے اے مالک نے یا اللہ کی دے وارس کسی ہوتل دے مربعان دے باقان دے یا اللہ کی دے مالک اللہ فرما دے نہیں نہیں اللہ دینا یا رسون الفردوس اللہ فرما دے وارس نے میری جنت فردوس دے اللہ دے نبی فرما رہے نے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا میرے صحابہ چھوٹی جنت دا سوال نہ کریا کرو جدو بھی رب گلم منگو جنت دا سوال کرو ایمان والے اور نمازیوں مبارک ہوئے رب کہندہ ہے اولائی کا ہم الوارسون مربعان دے مردہ بنے ننن bisexual تھیان دا بارس نہیں مالک نہیں اللہ بینا یارسون الفردوس میری جنت فردوس مالک ہونگے یاد نہ اسی شاید قرائے تے جامانگے سال رمانگے کڑ دمیں گا دو سال رمانگے کڑ دمیں گا اچھا تے بی سال نماز پڑی ہو سکڑا بیاں سالنا بعد توں کڑ دمیں گے اچھا تری سال نماز پڑی ہو سکڑا کڑ دمیں گے اللہ فرماندہ ہے نہیں نہیں ہم فیہا ہم فیہا خالقوں اللہ فرماندہ ہے میرے بندیاں میں تیرے بھرگاہ نہیں تسی کٹ دے بھی ہو کہ تسی کسی نو کرائے تے مکان دیں دے بھی اگلے مہینے کرایا بدھالیں دیو نا بدھائے تے کڑ دیں دےو لیکن ہم فیہا خالقوں اللہ فرماندہ ہے نہیں جنہوں میری جنہچ کوئی بھڑ دے مانو کڑ دائی نہیں کنہ کریم رب کنہ رحیم رب اپنے نمازی بندیاں نو اللہ خود کتاب کر کے کہہ رہے ہیں او میرے بندیاں نماز پڑھو او میرے بندیاں منو راضی کرو میرے دروازی اندر سربا سجو ہویا کرو اے بندہ تُرے آئے اپنی پستی تو بار نکلے آئے جان دے آئے سچے دین دی تلاش دی اندر ایک راہ بنو ملے آئے انہوں پوچھے ہے سچا دین کے رائے کہن لگا کچھ ہوایاں کہن دا مکہ ہوایاں کہن لگا جا مکہ دے کونوں جے تو ہوایاں مکہ وال واپس دل جاتا جس دین دی تنوں تلاش سونے آن او تھے مکہ دے اندر ایک نبی آن والا امام مسلم نے یہ روایت ہے مسلم شریف دی پہلی جنتے اندر ایک راہ بنو ملے آن کی دیئے او تھے دل جاتا او تھے ایک نبی آئے گا کہن لگا نبی کیسا ہوئے گا کہن لگا نبی کا صرف احسان پتہ نو توڑن والا ہوئے گا نبی سونہ ہوئے گا خوبصورت ہوئے گا اعلی اخلاق دا مالک ہوئے گا اے کہن لگا سجنہ تُو نے اس نبی نوے کہہ دے کندہ بیکیا کوئی نہیں کندہ تُو چاندہ کس رہیں کہن لگا میری کتاب تُو رات انجیل صورتے اندر سونے داسی کرمہ جھو دے قرآن بیکندہ اللہ فرماندہ جے میرے سونے نو پڑھنا دے تے تُو رات وچوں بھی پڑھلو انجیل وچوں بھی پڑھلو تے قرآن سارا ہی پڑھو یجدونہ ہو مکتوبن الدہ ہم فی دوراتی والانجیل سونے داسی کر درا تنجیل تے آخ دے میں حد ہوتے تلاش میں صبح و نو تا شام تک جڑا پندہ لگ دا مانو مچھتا مگر کی طلاق کوئی نہیں ہے کئی ساتھ گزر گئے منوبندے نے خبر دے دیئے ایک نبی مکتے دی اندر آیا ہے تیو نبی کہنے دو تا بھی عبادت نہیں کرنی یہ جہر جگل آگئی رہ دوا دی کہندہ چھاؤ نبی کے ہو جائے آکیا بڑا سونہ ہے بڑا خوز عورت ہے بڑا جمیل ہے بڑا پیار ہے انہیں آکیا چھاؤ سے نبی دی جمال کمال جی کوئی اور گل کہن لگاو نبی کہندہ ہے ایک اللہ دی عبادت کرو او دے علاوہ کسی دی عبادت پرستش نہیں کرنی کہن لگے میں نبی کریم دی ایک گل شان عظم سنی میں نے اپنی شواری نو تیار کیتا ہے تے مکہ دے والے دور پہ آواں ادھر گیا آواں تو بندے کھلو تے نے حضور تے خلاف کرنا کرنے ادھر گیا آواں تو بندے کھلو تے نے کیندہ نے عجیب نبی چھڑا رشتے آنوں تو وڑتے دے مان باپ تے اندر لڑائی پہ در تے مان باپ چھڑا رشتے آئی پہن پر آواں تے اندر لڑائی کہندے نے حضی میں حضور نو نہیں بیکھیا مگر میرے دل دی اندر انہاں گسائے کہ میں انہاں نمار دوا ایمان با دے اور انہویں عشق کیا جاندہ ہے انہویں محبت کیا جاندہ ہے انہویں پیار کیا جاندہ ہے انہویں ملفت و مربت و چاہت کیا جاندہ ہے تجھے بھی پیٹھے ہوئے حضور دے ذکر واتے سونے تھی شان واتے دیکھے دو ذکر مصطفیٰ ہمدہ ہے برکتانہ در ہمدیاں رحمتانہ در آیاں اجیدوں کر یہ ذکر محمد دا تھک گئے توہاں دے نعرہ بھی نہیں لائیا کہ مولوینو سائی دو آشڑی لاشڑو نعرہ اور مولوینو نارے تکبیر عزمت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ برکتانہ در دنہ آشڑی مصطفیٰ آشڑی مصطفیٰ نارے بیر آشڑی مصطفیٰ حشڑی مصطفیٰ آشڑی مصطفیٰ آشڑی مصطفیٰ نارے اجدوں کر یہ ذکر محمد دار محفل نو سرور آ جانتا ہے اجدوں کر یہ ذکر محمد دار محفل نو سرور آ جانتا ہے جس دلوچت عشق محمد دار اس دلوچت نو سرور آ جانتا ہے اور جس دلوچت عشق محمد دار اس دلوچت نو سرور آ جانتا ہے میں دور دی عظمت مندہا پربکری شان مدینے دی اور میں دور دی عظمت مندہا پربکری شان مدینے دی اجدوں کر یہ شہر مدینے نو سبحانہ نعرہ تکبیر عظمت مدینے منورہ عظمت مصطفیہ اجدوں کر یہ شہر مدینے نو ہر قدم تے پور آ جانتا ہے اجدوں کر یہ ذکر محمد دار محفل نو سرور آ جانتا ہے او دا بیک اشارہ او اونگلی دا چند ٹوٹے ہو کے جڑ جانتا ہے او دا بیک اشارہ او اونگلی دا چند ٹوٹے ہو کے جڑ جانتا ہے او دا بیک اشارہ او اونگلی دا چند ٹوٹے ہو کے جڑ جانتا او دا بیک اشارہ او اونگلی دا چھوٹے ہو کے جانتا ہے محمد اللہ محفل نور صدور آجاندائے نرہے تکبیر آحاسمت مصطفاں Poorena نرہے تکبیر آیدار are تکبیر آور صدور آریان فرمایا میں جدوں تریاں ہر پاس حضورت خلاف کلاں ہونڈے ہیں کہہ رہنے لوگ اس نبی کے قریب نہ جاؤ وہ نبی کے رشتیانوں توڑن والے میں حضورت تراشتیوں پر جانے ہیں مگر میں پتہ نہیں لگتا کمری والے کدر نہیں کڑے پاسے کروڑے ہوئے میں تلاشتے اندر جدوں تریاں ہاں کہ میں ایک بندہ میرے سامنے اور دودھر آئے بڑے سونے بڑے خود بسورت بڑے جمیل بڑے پیارے اُنا دے پسینے میں چون خوشوں کو مجھ کو صوری دیاں نہیں نبی دا پسینہ یہ ہو جائے جنے اندر رب نے مجھ کو صوری دیاں خوشوں ارکیاں میں اُسونے نال پھلا دار رشتہ میں کی دساں سونے نال پھلا دار رشتہ میں کی دساں مانگتے میں خوشوں کو مہتار واسطے کن کہ کے لب نے دنیا بنائیے کن کہ کے لب نے دنیا بنائیے کی 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 تیار میں ایک یہاں رباستے ہیں کی 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 تیار میں ایک یہاں رباستے ہیں رب دنیا سجائیے سرکار واسطے ہیں رب دن میں فلا سجائیے سرکار واسطے کی 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 تیار میں ایک یہاں رباستے ہیں ایمان والے ہو فرمان دینے جدو میں کملی والے میں قریب ہویا آپ دے چیرے کوئے کہاں منو اتنے چمیل لگے خوبصورت لگے دھائیوں نے حلیمہ بھی کہنے اے آمنہ تیرے لال بھرگاں سونہ چمیل خوبصورت میری اکھنے میں کوئی نہیں ہوئے گیا جیڑا چڑتا گیا اوہ تردہ گیا جیڑا چڑتا گیا اوہ پاندہ گیا جیڑا چڑتا گیا اوہ کامل بن گیا جیڑا چڑتا گیا کامیاب ہو گیا جیڑا چڑتا گیا جنداندہ مارس پان گیا ہے ورنہ حلیمہ تن کون جاندار اج ساری دنیا دے اندر میں تیریاں گلانے بڑی تو نے تو کی پائی حلیمہ لگتا تھک گئے ہو اوہ بولو تھک گئے ہو کھاک گئے ہو کھاک گئے ہو کھاک گئے ہو کی دائی حلیمہ بڑی تو نے تو کی پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ مبارک ہو تجھ کو یہ بڑائی حلیمہ توجہ مل گئی ایک خدا ہی حلیمہ توجہ مل گئی ایک خدا ہی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ امان والے ہو یہ کیا کم ہے تیری یہ کیا کم ہے تیری بڑائی حلیمہ حلیمہ تو وہ جو ہے یہ کیا کم ہے تیری بڑائی حلیمہ زمانے کے لب پہ ہے مائی حلیمہ زمانے کے لب پہ ہے مائی حلیمہ بڑائی حلیمہ عورت کند ہے تیری مائی حلیمہ بڑا کند ہے تیری مائی حلیمہ مغربی مشرقی شمالی جڑا بھی کند ہے تیری مائی حلیمہ زمانے کے لب پہ ہے مائی حلیمہ مائی حلیمہ بڑی تُو نے توقی بھائی حلیمہ بھنی تُو محمد کی دائی حلیمہ مائی حلیب میں حضور нет چیرے والو خیہاں مائ کیا ماں انتا سونیا انتا تُو کونے 위에 مائی اللہ دا نبیاں پچیا وeما نبی سونیا نبی کون ہنگئے ممو شنا چاہت نہیں مجران نہیں کملی والے میں فرمایا ارسلنی اللہ میں ہوا جنہوں رب نے پیجے آئے میں ہوا جنہوں نبی کون ہوں دا ہے جنہوں انگریز پیجے وہ مرزا قادیان نہیں ہوں دا ہے جنہوں رب پیجے ہوں نبی کون ہوں دا ہے سادہ جا ترجمہ سادہ ترجمہ نبی دا کوئی تے سوال ہوئے کی تے گل ہوئے سادہ ترجمہ کہ حضور او نے کہ نبی او نے جنہ میراج دی رات میرے مصطفیٰ پچھے نماز پڑی اس طلاوہ کو نبی ہو سکدہ جنہ میراج دی رات میرے مصطفیٰ پچھے نماز پڑی یہ نبی بجڑا بھی مرزا قادیان نہیں دا کوئی یار دو سجن مٹھا کھان پین آلا بین کھنون آلا گال ہوئے کہ تُسی آکھیں کرو نبی کنوں کہنے وہ آکھیں گائیں جی کرو ہوں گا سادہ جا بیندہ بندہ ہمارے پینڈو بندہ بوتی ہیں الجنا گلجنا سلجنا منہوں نہیں سمجھا دی ہیں تُسی دی جی گال دا سا پاکے گا تُو دا سا کہ تُسی آکھو گے نبی ہووے جنہیں میراج دی رات میرے مصطفیٰ پچھے نماز پڑی گال موکو بھی انہوں نے مرزا نوے کہتے بوئے بار کھنو تا کہتے نظر آئے کوئی جتی آلے تھا کوئی ٹوٹی آلے تھا کوئی بیتل خلاحہ لے تھا کہتے بے ایک تک نظر مار دڑا پاکے گا حیاتیں نہیں سی پھر جدو ہے ہی نہیں سی پھر ہے ہی نہیں پھر کیوں ملامنا ہے ارسلہ دی اللہ منو اللہ نے پیجیا ہے بی آئیے شہیر ارسلہ کاللہ اے سونیا تو انو رب نے کی دے کے پیجیا ہے فرمایا بس سلس الارحام میں رشتیاں نو جوڑن آیا میں رشتیاں نو توڑن نہیں آیا امانہ لیو اے وینا گلہ مکا دیا کرو رشتے نہ توڑ کے بیعا کرو میرے نبی دی سیرن سنتوالے رشتیاں نو جوڑن نہیں آشش کریا کرو اہمہ نا مر جون مکایا کردہ جدو مر جاندائے او دو بڑے کندے کھلو جو ذرا مو وکھاؤ تو جدو زندہ سی او دو مو پھر کے ٹل جاندے سن اہم جنا کرو زندہ نو بیوکھو او دن حال حوال پچھو میں کھلو جایا کرو او میرے نبی دی سیرن سنتوالے جدو توڑ دائے او دن حال جوڑوں کی کوشش کرو یا رسول اللہ میرا فلانا رشتے دارے میں او دن حال جوڑ داوا او میرے نا دے توڑ دائے فرمایا فیر کی کردہ پھر میں جوڑ دا فیروں کی کردہ توڑ دا فرمایا فیر کی کردہ میں جوڑ دا او پھر توڑ دا اکا فرما دے لیں توڑے سیروں سے مٹی پان دے آئے جدو تک توڑے کردہ روئے رب دیاں مددہ تنوں میں ندیاں رہن گیاں ایمان والے ہو جدو تسی کسی نال چنگا سلوک کر دے ہو رشتے دار نال کسی نال کہ او توڑے نال برا سلوک کرے کہ ملے والے آپی کے اندینے تنو شرم نہیں آن دی اور توڑب کے مر جا انہیں کدھی تیرا پہر نہیں چایا تیری تھیدے نکاہ تھی انہیں کنے پیسے دیتے تو منگے کوئی انہیں دے شڑے اور واشنگ مشین بھی دیتی تھی اور فلانی چیز بھی دیتی اے ہندہ مٹی پانا اے ملے والے مٹی پان دے ہو آقا فرما میں نے پھر دودھ سیروں سے مٹی پان دے دو جگل فرمائی جدو تک ترجنگا سلوک کر دا رہے گا جدو تک اچھا پیشانگا رب دیا ملتاں تنو مل دیا رین گیا بسیلا دل ارحام میں رشتے توڑ دا نہیں مکہ والے یہ ہوئی کہ اللہ کرنے زندے کہ نبی کریم رشتیان کو توڑ دے او کہندے نے حضور فرما دے نہیں میں توڑ دا نہیں میں جوڑ دا ہوا دوسری چیل و قصر الاوسان میں بھتا نو توڑ دا ہوا بھتا نو جوڑ دا نہیں میں اللہ دی تو ہی پیغام دیں گا یا رسول اللہ میں نو کلمہ پڑھاؤ مسلمان ہوگی مومن ہوگی نبی کریم نو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نو اپنے قول رکھ دا فرمایا نہیں مکہ والے پڑے سالم نے سلام دے نہیں توڑ دا جوڑ دا جوڑ اسلام دا قلب آبے کے تو میرے دا مولا کار کہیں سال بھگر گے مدینہ حضور توڑ دوگے حضور بھولائے کہن لگے اتاری فونی یا رسول اللہ یا اللہ جو رسول منو پہ چانے آجے نبی کریم نے سکنایا ہا ہا میں پہ چانے آجے تو ہوئیے جوڑا مکہ دے اندر منو ملے آسے کدھا آئے اج کدھا یا رسول اللہ کلمہ ماں پڑھ لے منو دسو صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے یا اگے بھی کچھ کرنا ہے میرے آقا نے فرما کہن لگے فا اخبرنی آنی سلا منو دسو میں لوکاں کلوں سنیا تو سینماد پڑھان دے منو دسو کہن جو پڑھنی کلمہ تو بعد کڑی چیز پوچھی ان اگلے ہی بول دیں کی فا اخبرنی آنی سلا منو دسو نماز فرمایا فجر انے والے ظہور انے والے اثر انے والے مغرب انے والے شاہ انے والے پر نماز تو پہلے وضو بھی کرنا ہی اینج ہاتھ تو ہونے سرکار دستے پہ اپنے طالبی لمن آن آلے اینج ہاتھ تو ہونے یارسلہ آتھ تو ہونے کوئی فیدہ فرمایا جدو آتھ تو ہوں گنا ہاتھ دے سارے گناہ ماف کیا بات حضور دی سنت دی کیا بات حضور دی سیرت دی اندر ہاتھ تو تو ہیں گناہ رب ماف کرنے مو جو پانی پہیں مو آلے ماف چیرہ چیرے آلے پورے آتھ تو ہے مسا کتا پیار تو پہ فرمایا گناہ ماف یارسلہ فیر اے وضو تے کر لیا پھر میں کرنا کیے تو اساں وقت تے دسے ہے تو نماز کے انج پڑھنی فرمایا پھر تو کھڑا ہو جائے اللہ اکبر فحمد اللہ وصنہ علیہ اللہ دیوں تریفہ آنگا خودی سنا بیان کر اینج 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 کر پھر تو سلام پھر یارسلہ فر منو لبے گا کی فرمایا جدو تو سلام پھریں گا نا کہ توں اینج پاک ہو جائیں گا جم جمدے اے نبیدی سیرت اے میرے عقض فرمان کہ میرے امتیو اے دے جو سستی نہ کرے ہو پر اللہ پاک سورہ مدسر دے اندر ہی فرمان دا کہ جدو مومن بندے جنہ چٹور جان گے نا تو انہاں دے سجن بھی آنگے جنہے پتاس جدی کدی واری ساری لائے لے گیتے بین کھلون ہو گیا تو مومن ساتھی انہاں نو کہندے ہیں دے سنا آؤ یار نماز دا ویلہ ہو گیا یہ کوئی اے دو توی چلو ہی آئے اندھیں ہینجی کر دیو نا کوئی مجھا پتھے پان دیا پانی دان دیا انہوں جو کہیے نماز اے ایساں چلو میں پتھے پاکے انہیں آئے میں پانی دا کے انہیں وہ انہیں آنگا کوئی نہیں اے انہیں آنگا جڑا گروپ ہوئے کہا نا اللہ معاف فرمائے اللہ سم مومنان محفوظ فرمائے اللہ جنت نصیب کرے لیکن اپنی کتا ہی دی وجہ نال جہنم چیز دو ٹر جائے گا نا تے جنتی جڑے نا وہ جنت چیز بیٹھے ہونگے نا تے اے ایک دوسرے نا گلہ کرنگے آنکھنگے یار و سادہ ایک یار بھی ہندہ تھی بین کھلون سادہ نالہ اللہ کی فرمانت ہے سورہ مدسر فی جنتی یت اصالونہ آن المجرمین کہ جنت چیز اپنیا کرسیاں تے بیٹھے ہونگے تختہ تے بیٹھے ہونگے اے نا نا نیا کھے جائے گا جاؤ تُو ہم دے کرنے جا کے بیکھو انہا تے سامنے سارا منظر ہوئے گا ازنا تُسری ٹی وی بین دو سامنے لائیئے لسی ڈی لائیئے جناب تُسری آٹو لائکے کوئی لیٹی ہے کوئی لمحہ پہ ہے کوئی کس رہاں تے اپنے انہا تختہ تے بیٹھے ہوئے سوال کرنگے ایک دجھے نا اوہ کتھے گئے لے یہ جو دور اب سامنے رکھے گا نا اللہ فرمان دا ہے پھر مجرمانو پچھنگے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ اوہ تُو انو آگچے کیری چیز لائیئے اوہ جہنم جو تُو انو کیری چیز لائیئے کیری چیز نے تُو انو جہنم دیم در داخلہ دے شڑے ہیں کہ اوہ سب تُو پیدا جرم جدا اعتراف کنگے لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ اگر کنگے صفیدہ آپ اہی بان اعلان دے ہاں لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ اسی نماز نہیں سکتا اور کوئی گال نہیں کیونکہ جینا یار سجن ہوں دا پہلی دعوتی نماز دی دن دا کیونکہ مسلمان جو ہوں دا اگلا انو تھوڑا کہنا ہے کہ بھئی بھائی دوستو کلمہ پڑھ لو وہ تساری تبلیغی جماعت حالی ویسے دہران واسطے کلمہ پکا قرآن واسطے وہ کیم دلولہ دا پہل لیکن یار دوستان وہی یہ چیز یہ کہم آگے یار نماز پڑھے آکر قرآن پڑھے آکر تو پیدا جواب ہی اُنا دے ہوئے گا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ فَتُوحِن نماز پنٹر جندے سے وہی بانہلہ اندرہندے ہیں مجھ نے پوشل مار شڑی کپڑے گندے ہوگے تے ان واقعی ہے نا نماز پنٹر تے پھر بانہ کیے مجھ نے پوشل مار شڑی کپڑے گندے ہوگے یار نانا پڑھا ہے تے کپڑے بدلنے پینے نے جو انہوں کہا یہ کھرانے یار وہ لیمہ ہیں تو کھلو میں پنجا منٹر جایا تو کھلو میں پنجا منٹر پنجا منٹر سوٹ بھی بدل جائے گا جتی پال ہے شہر محل چٹاریا رکھیا ہوئے گا کہ جناب چلو جی چلیے رب واسطے نہیں جا سکتا ٹیڑ واسطے جا سکتا امان والے انجنا کرو میرے آقا نے اپنی امت نوں آخری بے لے دی اصلاح اصلاح او میری امت نماج سستی نہ کرے قُرَّتُ عَيْنِ فِي صَلَا کہ نماز بیچی تھے میری آقا دی ٹھان دے اور پتر چنگے کم کرے پیوک ہی کم دے میرا کلیجہ تھار چڑے اور میری اکھاں چھنڈ پہ گئی ہے اور پتر تو میرا سیر برادری بجے بلند کر چڑے کہ جنہوں نبی آکھیں جنہوں نبی دی ذات آکھیں کہ نماز پڑی تُو ہے کہ اکھاں میریاں ٹھنڈیاں ہوئی ہیں تو کتنے بڑی احساسی بات ہے آقا فرمان دے رہے جس طرح پتے چڑھ جن دے رہے اس طرح رب نماز پنڈ والے دے گناہ ہوانا جب چک 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 اور مسیدِ نماز پنڈ والے دے گناہ ہوانا و مسیدِ نماز پنڈ والے دے جنہیں قدم چک دے ہو ہر قدم تے نیکی بھی یہ نہیں قدم مر تی نماز ان دے گناہ انณہ ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کے سواب ہوں گا میں بیعت یہ دیگار نہیں کروں کہ انشاءاللہ نماز نماز اے فیس بوک کالے بھی آتو چوکلیں فیس بوک کالے بھی آتو چوکلیں کہ نماز پڑھایاں تھوڑی ہیں چکے ہیں باقی ہیں فیس بوک ہی چکے نہیں ہیں نماز انشاءاللہ پڑھاں گے نماز تسی پڑھ دے ہو رب دی رضا بی داب دیئے سوہِ مصطفیٰ دی رضا بی داب دیئے و آخر دابنا آنِ حمدِ رضا بی داب دیئے